میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل باب المدینہ کراچی میں یہاں کے مقامی ہال میں مجلس تاجران کی طرف سے تاجر اسلامی بھائیوں بزنسمین اسلامی بھائیوں کا سنت و بھرا اجتماع جاری ہے مختلف شعبہات زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف قسم کے بزنس سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جو ہمارے اجتماع میں شریک ہیں اللہ تعالی سب کا سفر کر کے یہاں تک آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اس سے پہلے کہ ہم اپنے بیان کا باقاعدہ آغاز کریں آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے نیت المؤمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور بخاری شریف جو کہ حدیث پاک کی معشور و معروف مایاناز کتاب اس کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اس کا مطلب پتا چلا کہ ہم نیک عمل کرنے تو جا رہے ہیں ہماری نیتیں مزید اگر اچھی ہو جائیں گی تو مزید انشاءاللہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا میں نیتیں کرتا چلا جاتا ہوں تمام اسلامی بھائی بھی ان نیتوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیے پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا توجہ کے ساتھ بات چیچ سے بچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے ممکن ہوا تو دو زانو بیٹھ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے دھیان سے بیان سنوں گا تو جن جن کے لیے ممکن ہے وہ دو زانو بیٹھ جائیں جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ جب تک بیٹھ سکیں گے باعدب بیٹھنے کا ثواب بھی ملے گا موبائل فون کا بھی یوں کیجئے کہ اپنے اپنے موبائل فون نکال لیے اور چیک کر لیجئے کہ سائلنٹ ہے کے نہیں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں سائلنٹ ہے لیکن وہ بھرے اجتماع میں پھر چل پڑتا ہے میں ابھی چیک کر لیتا ہوں اور یہ اپنی عادت بنائیں کہ اجتماعات میں مساجد میں موبائل فون سائلنٹ کر دیں اس کو وائبریٹ بھی نہ رکھیں کچھ لوگ نماز میں وائبریٹ رکھتے ہیں اب وہ نماز میں آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ میں بج رہا ہوں اب وہ جو اپنی آمد کی اطلاع دیتا رہے گا تو آپ کی نماز میں بھی ڈسٹربنس ہوگی تو سائلنٹ موڈ ہو جائے یا آف کر دیا کریں میرے پیارے سلامبہ یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ سلام اور مسافحہ کرنا سنت ہے تو انشاءاللہ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر سلام اور مسافحہ کی سنت کو بھی ادا کروں گا درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احادیث کرام درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں کعبے کے بدرد دجا طائبہ کے شمس دوحا دافع جملہ بلا شافع یوم جزا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی اب غور طلب بات یہ ہے کہ دس بار درود پاک پڑھنے میں وقت لگتا کتنا ہے صبح دس بار اور شام دس بار اور اس پر انعام کتنا بڑا مل رہا ہے کاروباری لوگ ہیں نورملی لوگ کہتے ہیں جتنی محنت کرو اتنے پیسے ملتے ہیں جتنا ٹائم دو اتنی سیونگ ہوتی ہے جتنا جناب کسی بزنس کو آپ نے اپنے زندگی کے ایام دینے ہیں تجربہ لگانا ہے اس کے بعد جناب اس کا پھل ملتا ہے مگر یہاں آقا کی رحمت تو دیکھئے نبی پاک کی شفقت تو دیکھئے اللہ تعالیٰ کی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر انعیت دیکھئے کہ صرف پڑھنی دس بار درود پاک صبح ہے شام کو دس بار درود پڑھنا ہے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت اس کو شفاعت نصیب ہوگی اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تُو نے دل آزردہ ہمانا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا ہم تو تھوڑا کریں اور عطائیں زیادہ ہوں امام اہل سنت مجتد دین و ملت پرمانہ شمع رسالت کیا خوب فرماتے ہیں ہم نے خطا مینا کی اور تُم نے عطا مینا کی آقا ہم نے خطا مینا کی اور تُم نے عطا مینا کی کوئی کمی سرورا تُم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تُمہاری پناہ اور تُم کہو دامن میں آ تُم پہ کروڑوں درود گندے لکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین ارے کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑو درود تو آقا پر درود پڑھی جاؤ اور رحمتیں اور برکتیں لوٹے جائیے آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں زندگی میں کچھ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں ہم نے کئی بار زندگی میں کئی لوگوں کا مہمان بننے کا ہمیں موقع ملا ہوگا لیکن کچھ میزبان کی محبت کچھ میزبان کا انداز اس کا پیار دینا اس کا احتمام کرنا بڑا یاد رہ جاتا ہے بڑا اچھا اس نے ٹیک کیئر کیا بڑی محبت سے اس نے ہمارے ساتھ پیش آیا بڑی اچھی مہمان نوازی کی یوں تو سرکڑوں ہزاروں دعوتوں میں جانا ہوتا ہے مگر اپنی زندگی میں چند دعوتیں چند میزبانیاں اور ہماری چند جا کر مہمانی اٹھانا ہمیں یاد رہ جاتا ہے مگر تاریخ کی کتابوں میں تفاصیر کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں ایک مہمان نوازی سنہر حروف سے لکھی جاتی ہے آئیے میں آپ کو وہ مہمان نوازی کا واقعہ سناتا ہوں جو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آیا ماجرہ کیا تھا خزائن الرفان میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین یعنی اپنے تمام کاشانہ جتنے گھر مبارک تھے مبارک کاشانے تھے وہاں پر معلومات کروایا کہ کیا گھر میں خانے کی کوئی چیز ہے کہ اس بھوکے مہمان کی خیرخواہی کی جا سکے اس کی دعوت کی جا سکے غور سے سنیے گا جواب کیا آتا ہے نبی کے گھر ہیں امہات المومنین کے کاشانے ہیں اور ان تمام گھروں سے جواب یہ آتا ہے کہ گھر میں خانے کو کچھ نہیں ہے ایک مہمان کو کھلانے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام پیغام بجھواتے ہیں اور امہات المومنین کی طرف سے جواب آتا ہے کہ گھر میں خانے کو کچھ نہیں ہے مگر سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تو وہ ہے نا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آقا کے در پر اگر کوئی مہمان آیا ہے تو وہ کیسے خالی جا سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان کیا جو شخص اس کو مہمان بنائے گا اللہ عز و دل اس پر رحمت نازل فرمائے گا اب صحابہ اکرام آپ کو پتا ہے نبی کے صحابہ تھے سیدنا ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو مہمان بناوں گا اپنے گھر لے گئے اب گھر پہنچ کے اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں گھر میں خانے کو کچھ ہے ایک مہمان لائے ہوں نبی پاک کے دروار سے لائے ہوں زوجہ کہتی گھر میں خانا تو بہت تھوڑا ہے اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا لیں گے مہمان کے لیے نہیں ہیں کہ اچھا ایسا کرو بچوں کو بہلا پسلا کر سرادو ہم دستر خان پر جب بیٹھیں گے تو کھانا رکھ کر چراغ کو گل کر دینا لائٹ آف کر دینا میں اس طرح اشارہ کرتا رہوں گا ایکشن کرتا رہوں گا کہ میرا مو چل رہا ہے مہمان سمجھے گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور ہمارا آقا کا آیا ہوا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا اب وہ عظیم دستر خان کیا دستر خان ہوگا دنیا بھر کی آئٹم جس دستر خان پر وہ اچھا لگتا ہے نا ایسا دستر خان بچھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے وے اس مہمان کو بٹھایا گیا چراغ گل کر دیا گیا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود بھوکے رہے سو ہو گئی دربارے رسالت میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ پوچھا ابو طلحہ مہمانی کیسی رہی میزمان اس مہمان سے نہ پوچھا کھانا کیسا رہا میزمان سے نہ پوچھا میزمانی کیسی رہی آقا نے فرمایا رات فلان فلان کے گھر عجیب معاملہ پیش آیا ہے نبی پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اللہ عزیز ان لوگوں سے بہت راضی ہے ارے قربان سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ اترانوں کی قسمت پر کہ آپ کی اس عزیم مہمانی کی وجہ سے قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیتیں نازل ہوتی ہیں قرآن مجید پرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے لالت سے بچایا گیا تو وہی قابیاب ہیں اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو ابھی تو ہم بعد میں آئیں گے اس بات پر کہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ انہوں نے کیسی حسار کی مثال اور قربانی کی مثال قائم کی لیکن پہلے تو چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر مالک کونین ہیں آقا کے پاس جنت کے خزاروں کی چابیاں ہیں مگر گھر کا حال کیا ہے کہ ایک مہمان کو خانہ خلانے کے لیے بھی اناج گھر میں نہیں کتنی سادہ زندگی کتنی صبر والی زندگی اگر آج ہمارے ساتھ تھوڑی تکلیف آ جائے تھوڑا کاروبار میں ٹویسٹ آ جائے تھوڑا آمدنی کم ہو جائے تھوڑا ہاتھ تنگ ہو جائے تو پورے محلے کو پتا چلتا ہے کہ جناب نے نقصان کیا ہے پریشانی میں ہوں بڑی تکلیف میں ہوں سب کو بتانا ہے ارے آقا کے غلاموں نبی پاک تو وہ ہیں نا جس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا خاتے ارے سرکار کا خانے والے آج چھوٹی سی بات پر دل برداشتہ ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ایک مہمان کو خانے کے لیے نہیں مگر رب کی رضا پر راضی ہیں تو ہمیں بھی جب تکلیف آ جائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور پھر دیکھئے حضرت سیدنا ابو طلحہ انساری رضی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہے مگر مہمان کی مہمان نوازی کی یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ بچے کو بھوکا رکھنا یہاں علماء بڑی اچھی بحث فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے واقعی بہت بھوک سے بلک رہے ہوں گے اور ان کو بھوکا رکھ کر مہمان کو کھلا دیا جائے اس کی اجازت نہیں کہ بچے کو بھوکا رکھنا اگر کھانا ہے تو یہ جائز نہیں ہے بچے کو فیڈ دینا ضروری ہے تو فرمایا کہ وہ بچے کھانا کھا چکے ہوں گے اور اب ان کو زیادہ کھانے کی حاجت نہیں ہوگی تو گھر والوں نے سلا دیا لیکن یہاں ایک شرعی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچے کو رمضان المبارک کا روزہ رکھوایا جائے ابھی ماشاءاللہ رمضان کی آمد آمد ہے تو بہت سارے بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے پہلا روزہ بھی ہوتا ہے تو اگر بچہ بھوک کے سبب روزے کے عالم میں ماں باپ سے خانہ مانگے گا تو ماں باپ کو ان کو کھلانا واجب ہو جائے گا اگر وہ نابالک بچہ ہے تو اب اگر چاہے اس کی زندگی کا پہلا روزہ ہو اگر بلا اجازت شرعی نہیں کھلائیں گے تو گناہگار ہوں گے تو زبردستی بچے کو روزہ نہ رکھوایا جائے پڑا اچھا طریقہ یہ ہے اس کا ذہن بنایا جائے اس سے فضائل بتائی جائے اس کو برکت بتائی جائے تاکہ وہ خود سے بھوکا رہے لیکن اگر وہ بار بار ڈیمانڈ کرتا رہے سارا دن کہتا رہے پانی دے دو کھانا دے دو اور ہم کہہ رہے ہیں جناب آج ریکارڈ قائم کرنا ہے کہ ہمارے پانچ سالہ بچے نے پہلا روزہ رکھ لیا ہے ہمارے چھ سالہ بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے اس کو ہار بھی پینانے ہیں آج دعوت کا بھی انتظام کیا ہے تو یاد رکھئے اگر وہ چھوٹا بچہ کھانا مانگتا رہا پانی مانگتا رہا اور آپ نے نہیں دیا تو آپ گناہگار ہوں گے تو ثواب کمانے کے لئے اگر روزہ رکھوانا ہے تو بچے کا ذہن بنائیں انشاءاللہ آج چھ سال میں نہیں رکھا وہ سات سال میں رکھ لے گا آٹھ سال میں رکھ لے گا اور آپ گناہ سے بھی بچ جائیں گے بہرحال ہم بات چل رہی تھی ہمیں میرے پیاروں اور محترم اسلامی بھائیوں کہ عیسار عیسار کہتے کس کو ہیں کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر عیسار کا جذبہ پایا جاتا ہے کیا ہم اپنے اندر یہ جذبہ پاتے ہیں میرے پیاروں اور محترم اسلامی بھائیوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پہلے تو عیسار کی ڈیفینیشن سن لی جئے عیسار کہتے کس کو ہیں عیسار کے معنی یہ ہیں دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دے دینا آپ کی بھی ڈیزائر ہے آپ کو بھی ضرورت ہے اور دوسرے مسلمان کو بھی ضرورت ہے اس کو پریورٹی دے دینا اور اپنی خواہش پر اس کی خواہش کو ترجیح دے دینا یہ کہلاتا ہے عیسار اور ہمارے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کس قدر عیسار کیا کرتے کیسا جذبہ ہوا کرتا سنیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عیسار کی حکایت سنیے کہ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور جب بیمار ہو گئے تو آپ کو خواہش ہوئی کہ جب انگور کا پہلا پھل آئے تو میں وہ پھل خواہوں بیماری میں ویسے ہی بندے کو کچھ بعض وقت کہتے ہیں وہ خواہش ہو جاتی ہے بیماری کے عالم میں جب انگور آیا تو آپ کی زوجہ نے ایک درہم کے انگور منگوا ہے جب وہ انگور آگئے آپ کو پیش کیا گیا تو اسی وقت ایک فقیر بھی آگیا اور آ کر کہنے لگا حضور یہ انگور مجھے دے دیجئے آپ نے بھی زوجہ سے بیماری کے عالم میں کہا یہ انگور اس کو دے دو زوجہ نے پھر ایک درہم کے انگور منگوا ہے جیسے ہی وہ انگور خانے کے لئے بیٹھے وہی سائل پھر آ گیا آ کر کہتا ہے حضور یہ انگور مجھے دے دیں آپ نے اپنی زوجہ سے کہا یہ انگور بھی اس کو دے دو آپ کی زوجہ نے تیسری بار انگور منگوا ہے بیماری کا عالم ہے پھر جا کے میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں آپ نے اسے تناول فرمایا ذرا سوچئے میرے پیارے اسلام بھائیوں ہمارے اسلاف بیماری کے عالم میں بھی حسار کر رہے ہیں آج ہم خوشحالی کے عالم میں حسار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں کسی کا بھلا کون سوچتا ہے بندہ کہتا ہے میرا بھلا ہو جائے میرے لئے جناب سب ٹھیک ہو جائے باقی ٹھیک بیرا بھلا ہو باقی کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہوتا ہو جائے یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں یہ تعلیمات اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں کا ایک اور بڑا پیارا واقعہ ایک بار بیمار تھے اور آپ کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی کہ میں نے مچھلی کھانی ہے اپنے غلام کو کہا وہ پورے مدینہ شریف میں گھومتے رہے اور بڑی مشکل سے جناب ایک جگہ سے مچھلی خریدی ڈیڑھ درہم کی اور لے کر آیا کہ حضور آپ نے مچھلی کی خواہش کی تھی میں لے کر آیا ہوں بڑی مشکل سے ملی ہے ابھی جناب مچھلی تناول فرمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک سائل آ گیا اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے آپ نے کہا یہ مچھلی اٹھا کر اسے دے دو وہ غلام کہتا ہے حضرت پورا مدینہ شریف گھوما ہوں بڑی محنت کی ہے آپ پیسے دے دو اس کو یہی مچھلی دینے کی کیا ضرورت ہے میں سارا دن گھومتا رہا آپ نے فرمایا یہ مچھلی دے دو اچھا جناب غلام تھا وہ مچھلی اٹھائی اور اس سائل کو دے دی اب وہ سائل لے کر چلا گیا یہ غلام تھا محبت بھی کرتا تھا واپس اس کے پیچھے گیا کہا یار تم کو تو مچھلی نہیں کھانی نا یہ پیسے لو یہ مچھلی واپس مجھے دے دو اس کو پیسے دیئے مچھلی لے کر آ گیا پھر مچھلی پیش کر دیئے حضرت میں لے آیا یہ کہاں سے لے آئے کہ حضرت میں اسی کے پیچھے گیا تھا جو فقیر آیا تھا اس کو پیسے دے دیئے اور اس سے مچھلی خریدیئے اب آپ کی خدمت لائیں آپ تو خواہ لیجئے تو فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی بھی اسی سائل کو دے کر آؤ اور اس سے قیمت بھی واپس مت لینا اور فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک لے اور اپنے اوپر کسی اور کو ترجی دے دے پریارٹی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اب سوچنے والی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائی کہ یہی عیسار کا جذبہ کیا ہمارے اندر ہے کہ یہی ہم کسی مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اسلام کا تو یہ حسن رہا کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجی دیتے رہے ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو اپنے غلاموں کو کس قدر تقسیم کیا عیسار کا جذبہ دینے والے آقا کا عیسار ملائزہ ہو کہ میرے آقا علیہ السلام جب دودھ پیتے تھے بلکل دودھ پیتے کا وقت ہے ابھی تو بچپن کی ابتداء ہے بی بی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا کو جب دودھ پلاتی روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام کتنی بھوک کیوں نہ ہو بی بی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کے ایک ہی جانب سے دودھ نوش فرمایا کرتے دوسری جانب توجہ نہ فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا اس نے بھی دودھ پینا ہوتا تھا ارے بچپن ہی میں آقا علیہ السلام نے عیسار کی دوسروں کے لیے قربانی کی ایسی مثال قائم کی قربان جائیے میرے آقا علیہ السلام اس طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بچپن ہی سے عیسار کا ہمیں درس دے رہے ہیں اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیسی چیز راہے خدا میں دی جائے کس طرح کی تیز لوگوں کو دی جائے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر چار جو آیت پہلی آیت ہے شروعی پارہ وہیں سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالو البر حتی تنفکو مما تحبون ترجمہ کنزل ایمان تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو پیاری چیز یاد رکھئے گا اب ہمارے اصلاف اس آیت کے بعد کیا رہیٹیٹیوٹ اپنایا حضرت امیر المومن عزت سیدن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ آپ کیا کرتے تھے شکر کی بوریاں خریدتے اور لوگوں میں خیرات کرتے چلے جاتے لوگ کہتے ہیں حضرت پیسے باٹھ دیجئے یہ آپ شکر کیوں باٹھتے ہیں فرمایا شکر مجھے بڑی پسند ہے میں نے آیت پڑھی ہے کہ اپنی پسند دیتا چیز راہ خدا میں خیرات کرو میں اس لیے شکر خریدتا ہوں اور لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہوں آج ہم میں سے کون اپنی پیاری چیز خیرات کرتا ہے اچھا کپڑے مہلے ہو گئے گھر والے بتاتے ہیں وہ کپڑے پھٹ رہے ہیں چلو غریبوں کو دے دو وہ رضائی جو ہے بڑی پرانی ہو گئی ہے اس میں سراخ ہو گئے دو اچھا اچھا وہ ایسا کرتے ہیں مدرس میں جا کے دے آنگا آپ سوچیں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے جو چیز ضائع ہونے والی ہے جو بیکار ہے وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے اور ہمارے اصلاف قرآن کہتا ہے تم ہرگز بلائی تک نہ پہنچو گے جب اپنی سب سے پسندیدہ اپنی پیاری چیز اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو سیدنا عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیا پیاری پیاری باتیں ان کے بارے میں میں معلوم ہیں لیکن یہ واقعہ سنیئے آپ کے پاس ایک شخص آیا کہا حضور آپ کی خدمت کرنی ہے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جو کام دیں گے میں کام کرلوں گا بس اپنی خدمت میں قبول کر لیں آپ نے فرمایا میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو میرا ایک شرط ماننی ہوگی کہا حضور آپ جو کہیں گے مانوں گا کہا ایک ہی شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز راہِ خدا عزو جل میں دینے کا کہوں تو تم نے سب سے بہترین شئے میرے مال میں سے راہِ خدا میں دے دینی ہے آپ ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیو اے بزنس مین اے تاجر اسلامی بھائیو ہم کس شرط پر بندہ رکھتے ہیں دیکھو سب سے پہلے نقص والا مال بیچنا سب سے والے سب سے پہلے ڈیفیکٹیو آئٹم بیچ دینا کسی کو دکھانا دوسری آئٹم لیکن یہ پہلے ڈیل رہنا یہ دیکھو یہ اپنا کچھ مال جو ہے یہ سی کٹیگری کا ہے جب یہ ایک کٹیگری کا مال جا ہے تو دو دو کر کے یہ بھی نکال دینا ہماری کٹیگری ہماری جوب ڈسکرپشن ہمارا بندہ رکھنے کا انداز یہ ہے اور خوربان جائیے اب عزر غفاری کہتے ہیں دیکھو میں جب بھی کہوں رائے خدا میں خرچ کرنا مجھ سے پوچھنا نہیں میرے مال میں سے سب سے بہترین شئے نکالنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے اندر اب کیا ہوا وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے اب ایک کچھ لوگ آئے اور آ کر ارس کی حضور یہاں پر جو ہے وہ غریب ہی نہر کے کنارے کچھ غریب خاندان غریب لوگ رہتے ہیں آپ سے گزارش ان کی مدد کیجئے تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو ایک اونٹ لاؤ اور اس اونٹ کو لاکر نہر کرنا جتنا ستنے گھریں سب کو برابر برابر تقسیم کرنا اور میرے گھر کے لئے بھی اتنا ہی حصہ رکھنا سب کو ایکول ڈیوائیڈ کرنا سارے غریبوں کو اونٹ باٹ دینا کٹ کے اور جتنا حصہ سب کو دینا اتنا حصہ میرے گھر کے لئے بھی رکھ لینا یہ شخص گیا جو ابھی غلام رکھا گیا کنڈیشن تے ہو گئی نا یہ گیا اس نے دیکھا سب سے بہترین اونٹ کون سا ہے شرط یاد تھی اونٹ کو پکڑا پھر سوچنے لگا یہ اونٹ تو اتنا شاندار حضرت اس پر بیٹھتے ہیں سواری کرتے ہیں ان کی بات بھی مانتا ہے بڑا فرما بردار سواری کے لئے بھی بہترین اونٹ ہے گوشت ہی باتنا ہے نا تو کسی بھی اونٹ کا بات دیتے ہیں اس نے سیکنڈ نمبر والا اونٹ پکڑا اور لے کر آ گیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے جب جملہ صلاح تو وہ جھٹکا خوا گیا نا واپس گیا اور اب سب سے قیمتی اونٹ لے کر آیا وہی والا سب سے بیسٹ آپ نے کہا اسی کو کٹو اور تمام لوگوں میں جا کے تقسیم کرو ایکول ڈیوائیڈ کرنا اور میرے لیے بھی اس ایکول ڈیویجن کا حصہ ہی لے کر آنا اس نے ایسا ہی کیا اب یہ تقسیم تو ہو گیا اب آ کر حضرت نے کہا تم نے بتاؤ ایسا کیوں کیا تھا کہا حضرت میں نے سوچا کہ آپ کا یہ اونٹ آپ کے لیے کام کا اونٹ تھا آپ اس پر سواری کرتے تھے آپ کو پسند بھی بڑا تھا آپ نے کہا گوشت ہی باتنا ہے تو میں دوسری کٹیگری والا اونٹ لے آیا گوشت تو اس کی اندر بھی تھا آپ نے فرمایا تم نے اسی لیے یہ کام کیا کہ تمہیں مجھ سے محبت تھی میری ضرورت کا خیال تھا کہتا جیو ضرورت حضور آپ کی ضرورت کے پیش نظر میں نے یہ سوچا تھا اب کیا فرمایا غور سے سنیے جو یہاں موجود ہیں اسلامی بھائی وہ بھی غور سے سنیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی غور سے سنیں فرماتے سن لو میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گھڑے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا باقی رہا مال تو اس کے تین حصے دار ہیں اے دنیا کے مال کے پیچھے مارے مارے پھرنے والوں غور سے سننا فرماتے مال کے تین حصے دار ہیں نمبر ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی آپ نے دیکھا ہوگا آپ تو ماشاءاللہ کئی بزنسمنٹ کئی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگیاں موجود ہیں اچھا خاصا بزنس چل رہا ہوتا ہے اچانک تقدیر پلٹا خاتی ہے وہ کروڑ پتی آدمی کلاش ہو جاتا ہے کرزے میں ڈوب جاتا ہے بزنس تباہ ہو جاتا ہے تقدیر کا چکر جب گھومتا ہے انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا پھر وہ تفسوس کرتا ہے کاش جب پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرش کر لیتا ارے اتنے پیسے تھے حج کر لیتا اتنے پیسے تھے مسجد بنا لیتا اتنے پیسے تھے خوب نیکیاں کر لیتا اب تو ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا تو فرمایا جب تقدیر کا چکر چلتا ہے تو وہ کسی کا لیاز نہیں کرتی دوسرا اس سے دار کون ہے مال کا فرمایا وارس بندے کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے پیسے تو قبر میں ساتھ نہیں جاتے نا کفن میں کوئی جیب تو نہیں ہے نا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا فرماتے ہیں جب وہ رسا دوسرے حصے دار تو وہ رسا ہیں بندہ مر جاتا ہے تو اپنا حصہ لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور تیسرا فرمایا تو خود ہے یعنی مال کے تین حصے بنا دیئے ایک تو تقدیر ہے جو کبھی بھی لے جا سکتی ہے دوسرا وہ رسا ہے جو تیرے مرنے کے بعد تیرا مال لے جائیں گے اور تیسرا تو خود ہے تو فرمایا کہ جب تقدیر بھی ریایت نہیں کرتی وہ رسا بھی مال لینے میں ریایت نہیں کرتے تو پھر اپنے حصے پر کیوں کمزہ نہیں کرتا اور اس حصے کو راہ خدا میں خرچ کر کے آگے کے لیے جمع نہیں کر لیتا کیا پیارا فارمولہ دیا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو نہیں کیا ضرورت ہے گوشت ہی تو کاٹنا ہے اب عزر غفاری بھی تو سیکنڈ والا ہونٹ قربان کر سکتے تھے کہتے ہیں نہیں اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کرو اللہ تبارک و تعالی یہ پیسوں کو نہیں دیکھتا یہ دلوں کو اور نیتوں کو ملاحظہ فرماتا یاد رکھی آنکھ کوئی یہ نہ سوچے کہ جناب میں نے جناب پندرہ لاکھ روپے خرچ کرنے اللہ کی راہ میں جب ہی سباب ملنا نہیں نہیں تو مالک کریم ہمارے دلوں کو ہمارے اخلاص کو ہماری نیتوں کو ملاحظہ کرتا ہے ارے صدقے دل سے کوئی ایک خجور دے دے اور ریاکاری کے ساتھ کوئی پورا باغ دے دے اس کے باغ کی قدر نہیں ہے اس کے خجور کی ویلیو ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تو دل دیکھے جاتے ہیں بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو بات ہو رہی تھی اپنی پیاری چیز اللہ کی رامے خرچ کرنے کی اب آئیے ہم اپنی طرف ذرا دیکھ لیتے ہیں ہمارا کیا حال ہے ہم نے اپنی زندگی میں کب کب پیاری چیزوں کو خرچ کیا ہے آپ جناب کپڑے پرانے ہو گئے وہ اللہ کی رامے دے دو بستر پرانے ہو گئے وہ اللہ کی رامے دے دو کوئی تو چیز اچھی دے دو بھائی ہمارا حال پتا ہے کیا ہے دیکھیں زندگی کے بھی کچھ لمحات ہیں نا جوانی پہلے آجاتا ہے بچپن پھر جوانی پھر بڑاپا سب سے بہترین ٹائم کونسا ہے جوانی ہے نا لوگ کہتے ہیں جناب جوانی میں بڑے کام کرتا ہے بندہ جوانی کہاں دیا آپ نے اللہ کی رامے خرچ کی یا جوانی کی اس کی نافرمانی میں یعنی اپنی زندگی کا بہترین وقت وہ بھی دیا تو دنیا کو دیا بندہ کہتا ہے بوڑا ہو جاؤں گا پھر مسجد میں چلا جاؤں گا اللہ کی عبادت کرنی تھی تو جوانی میں کرتے مفتی آزم ہند مصطفی رادان خان صاحب نوری بڑی پیاری بات کرتے نا عبادت کے یہی دن ہیں بڑاپے میں کہاں ہمت عبادت کے ریاضت کے یہی دن ہیں بڑاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جوانی میں عبادت کرو حدیث اکرام کا مفہوم ہے جو بندہ جوانی میں رب کی عبادت کرتا ہے قیامت کے دن اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا مبارکو دعوت اسلامی والو الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا کی وہ واحد تحقیق ہے جس کی مجورٹی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ساری نوجوان اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں مصروف ہیں آئیے نوجوانوں دنیا بھر میں جہاں کہیں مجھے سن رہے ہو اپنی اس جوانی کو شیطان کے حوالے نہ کرو ہم رحمان کے بندے ہیں رحمان عز و جل کی مدد لے کر شیطان کے مقابلے میں آ جاؤ اور اسی جوانی میں رب کی عبادت کر لو تو بہرحال ہم اگر اپنی تمام معاملات پر مذہر دھوڑائیں بچوں کا کیا ہوتا ہے کسی گھر میں چار بیٹے ہوں گھر میں ایک شاٹ میٹنگ ہوتی ہے یہ بڑا بچہ بڑا بریلینڈ مائنڈ ہے اچھا بہت زبردست حافظہ ہے چلو بھا اس کو انجینئر بنائیں گے یہ دوسرا بچہ جو ہے نا یہ ایکاؤنٹس میں بڑا تیز ہے جب دیکھو حساب کتاب کرتا رہتا ہے اچھا اس کو چارٹڈ اگاؤنٹن بنائیں گے یہ تیسرا بچہ جناب جب بھی کوئی چیز خریدنے جاتا ہے بڑی لے بیچ کرتا رہتا ہے بڑا حساب کتاب کرتا رہتا ہے دکاندار سے بڑی اچھی بات کرتا ہے اچھا اس کو جناب بزنس مین بنائیں گے یہ چوتھا بچہ اس کو نہ سبق یاد ہوتا ہے نہ اس کا دماغ چلتا ہے اس کی ٹانگ میں بھی تھوڑا سا جناب لنگ نظر آ رہا ہے چلتا بھی سیدھا نہیں ہے اچھا اس بچے کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں آپ سوچئے میرے پیارے اسلامی ہماری منٹیلیٹی کیا ہے گھر میں جو فالتو چیز ہے وہ اللہ کی رامے دینی ہے آرے دیتے نا گھر کا سب سے اچھا بچہ جس کا فشار مائنڈ تھا بریلینڈ مائنڈ تھا کہ انشاءاللہ اس کا دماغ اچھا ہے اس کے دماغ میں قرآن داخل کرواؤں گا یہ حدیث پڑھ کر مفتی بن کر دنیا بھر میں لوگوں کی اصلاح کرے گا لیکن ہمارا تو ہمارا لیولیم نے یہ بنا دیا ہے کہ جو فالتو ہے جو بیکار ہے وہ اللہ کی رامے دینا ہے چوتھے پاری کی آیت پھر سن لیجئے ترجمہ کنز و ایمان تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی تبدیل کیجئے اپنی سعادت کو انشاءاللہ آپ اپنی راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کر کر تو دیکھئے پھر دیکھئے کیسی برکت ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پیاری عطا فرمائے گا اس سے مبارک چیز عطا فرمائے گا برکت عطا فرمائے گا کیا ہم لوگوں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں پریورٹی دیتے ہیں کہ نہیں مجھے ضرورت ہے میرے مسلمان بھائی کو مل جائے ایسا ہے نہیں بلکہ آج تو ایسا ہے کہ کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو کسی کا کاروبار تباہ ہوتا ہو کسی کی دکان تھپ ہوتی ہو تو ہو جائے میرا بزنس چلنا چاہیے کمپیٹیشن کا ایک ایسا دور آ گیا کہ مسلمان کا بھلا سوچنے والے لوگ نہیں ہیں حالانکہ آج بزنسمن بیٹھے ہیں میں آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ نے بھی بڑے ٹریول کیوں گے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی برکت سے کافلوں کی برکت سے دنیا میں کئی جگہ جانے کا موقع ملا جب تاریخ اسلام پر نظر دوڑاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ہمارے تجار مسلمان بزنسمن نے بڑے بڑے کارنامے سارا انجام دیئے فاریس جو ہے سنگاپور ملیشیا انڈونیشیا اگر آپ یہاں جائیں اور اس کو آپ میپ پر دیکھیں تو یہ عرب سے بہت دور ہے عرب کے لوگ ٹریول کر کے عرب کنٹریز میں گئے پھر وہاں سلیوز ٹریڈنگ ہوتی تھی غلاموں کی جو خرید و فروغ تھی وہ افریقہ سے ہوئی تو افریقہ تک اسلام پہنچا عرب ملکوں میں اسلام پہنچا یہ تو سمجھ آتا ہے اور پھر یورپ عرب سے اٹیش تھا استمبول کے ذریعے وہاں پہنچ گیا یہ اس ایریا میں اسلام کیسے پہنچا میں بہت غور کرتا رہتا تھا ایک بار کچھ سالوں پہلے میں فاریسٹ گیا وہاں کے کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ اسلام یہاں کیسے پہنچا یہ سنگھا پور اتنا بڑا ملائشیا پورا مسلمان انڈونیشیا پورا مسلمان کروڑوں لوگ مسلمان ہیں وہاں پر اسلام یہاں تک کیسے پہنچا وہ بتاتے ہیں اسلام بہت پرانا نہیں ہمارے یہاں پانچ سو چھ سو سال پہلے عرب بزنسمن فور دہ بزنس پرپس ہمارے ملک میں آئے تھے سنیے گا ہے میرے تاجروں جو دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہو فرماتے ہیں عرب بزنسمن ہی آئے تھے مگر ان کے بزنس کا انداز دیکھ کر ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر ان کی سچائی دیکھ کر ان کا عیسار دیکھ کر ان کا وقت پہ نمازیں پڑھنا ان کے وعدوں کی پازداری ان کی آئٹم پیاری ہونا کہتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار بھی ہوتا رہا لوگ مسلمان بھی ہوتے چلے گئے یہ عرب تاجر کوئی نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت نہیں گئے تھے یہ بزنس کرنے گئے تھے مگر مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا امپیکٹ ہوتا ہے جس کا اثر ہوتا ہے ارے اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں مگر میں آج ہم تمام یہاں موجود بزنسمن اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کر رہا ہوں اور مدری چینل کے ناظرین سے بھی کر رہا ہوں کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے ہم ایسے بن گئے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی نیک بن جائے بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کوئی بیڑھ جائے تو پانچ نائم کا نمازی ہو تو وہ نماز میں ڈیلا ہو جائے گا دو چار گالیاں سن کے چلا جائے گا چار پانچ چیٹنگ کے طریقے سیکھ لے گا کوئی نہ کوئی ٹیکس چوری کام فارمولا اس کو بتا دیں گے یہ تو اسلام نہیں ہے یہ تو اسلام کی خدمت نہیں ہے ہمارے تاجر بزنسمن عرب تجار نے دنیا میں جا کر دین کا نام روشن کیا مگر معذرت کے ساتھ آج اگر دنیا کے اندر اگر اسلام کا نام ڈیمیج ہے تو اس میں بہت بڑا کردار ہمارے مسلمان بزنسمنوں کا بھی ہے ارے کونسا ایسا کاروبار ہے جس میں چیٹنگ نہیں کی فوجری نہیں کی مسلمانوں نے دوسرے ملک والوں کو دھوکہ نہیں دیا آج ہماری لسی کوئی قبول نہیں کرتا آج ہماری آئٹم لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے توف نہیں ہے کہ میڈ ان پاکستان لکھا ہو یا میڈ ان کسی اسلامی کنٹری کا نام لکھا ہو تو کوئی پروڈک لینے میں بارہ بار سوچتا ہے نہیں پتہ نہیں ملاوٹ ہوگی یہ کیا ہے یہ اسلامی تعلیمات سے دوری نہیں یقین جانئے اگر آج کا تاجر کھڑا ہو جائے کہ مجھے جو اسلام کا نام بدناب ہوا ہے دنیا میں ہم اس کو مل کر ٹھیک کریں گے تو یہی تاجر دنیا کا سفر کر کے دنیا سے سچا بزنس کر کے اپنے وعدوں کی پانزداری کر کے وہ دور پھر لا سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے اگر تجارت کرنی ہے تو مسلمانوں سے کرو یہ وعدوں کے سچے ہوتے ہیں لیکن آج یہ حال نہیں ہے آئیے یہ پھر دور آ سکتا ہے پھر ہماری میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں تجارت کو بھی فروغ ملے گا مگر اسلام کی صحیح پکچر پوٹریٹ ہوگی آج دنیا میں کہیں چلے جاؤ ہر بڑے کام کے اندر کیوں نام آتا ہے مسلمان کا یہ تو اسلام نہ تھا بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ اسلام سے وفاداری بھی نہیں ہے اے پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد بنانے والو ان کے عشق کے دعوے کرنے والو نبی پاک نے تو طائف کے میدان میں پتھر خائنا اسلام کے لیے ان کے نوازوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جانے قربان کر دی قیامت کے دن اگر ہم سے کوئسچن ہو گیا کہ بتاؤ اے کراچی میں رہنے والے بزنس مینوں اللہ نے تمہیں مال بھی دیا دولت بھی دی وقار بھی دیا عزت بھی دی تم نے ہمارے دین کو کس طرح فائدہ پہنچایا نام روشن کیا یا نام برباد کر دیا کوئی ہے جواب ہمارے پاس صرف کاروباری تو ہماری ذمہ داری نہیں تھی نا ہم اس دنیا میں فقط کاروبار کرنے تو نہیں آئے ہماری کوئی اور بھی تو ذمہ داری ہے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ارے ہمیں تو اگزیم کے لیے بھیجا گیا تھا ہم لگ گئے کاروبار میں میں یہ نہیں کہتا کاروبار درست نہیں ہے ارے کاروبار صحیح کرو اسلام ڈسکریج نہیں کرتا بزنس کو یاد رکھیے گا اسلام حوصلہ شکنی نہیں کرتا بزنس کی سنیے سنیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں وہ بزنسمن جو سچا بزنس کرتے ہیں جو اپنے بادوں کے پاسدار ہیں وہ سنیے اور جھوم جائیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لکمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چچمیں اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں میں نے کسی مفتی کی فضیلت نہیں بتائی ہے بزنسمن بس حلال کمانے والا میرے آقا فرماتے ہیں اس کے دل سے حکمت کے چچمیں جاری ہو جاتے ہیں اور سنیے اور جھوم جائیے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں تجارت کرو بزنس کو قرآن پاک اور حدیث میں انکریج کیا گیا ہے فرماتے ہیں تجارت کرو روزی کے دس حصے ہیں نو حصے فقط تجارت میں ہیں بزنس کو انکریج کیا جاتا ہے ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہدہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا ارے تجارت بھی کرو پیسے بھی کماؤ مگر سچ بول لو اچھا تجارت کر لو آپ کے درجے بھی بلند ہوں گے اور اسلام کا نام بھی روشن ہو جائے گا یہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے the only religion in the world جو بزنس کی اتنی terms بیان کرتا ہے بزنس کی اتنے طریقے بیان کرتا ہے کسی religion کو آپ پڑھ لیجئے اس کی اندر اتنے طریقے اتنے اس کے طریقے کار اس کے قوانین اس کو کرنے کے انداز اور اتنی فضیلتیں لیکن ہمارا مسلمان تاجر چونکہ اسلام سے دور رہا اسلامی تعلیم کس نے سیکھی آج ہم نے بزنس کرنا کیسے سیکھا وہ میرے دادا کا بزنس تھا ہمارا جناب پیڑیوں کا بزنس ہے خاندانی بزنس ہم کرتے آ رہے ہیں جناب آپ نے اس بزنس کو شرعی طور پر چیک کروایا کہ کہیں یہ بزنس حرام تو نہیں ہے اس میں کہیں سے کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی کہیں آپ کے ذریعے کسی مسلمان کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا اگر یہ چیک کروا لیتے تو یہ جو برکتیں ہیں اللہ اللہ ایک اور حدیث پاک سنیئے ایک بار ایک شخص پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا سنیئے بلکہ کچھ صحابہ اکرام تھے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلائی کا کام کرتا ہوں اے درزیوں غور سے سنو میرے آقا فرماتے ہیں وہ حدیث صحابی کہتے ہیں آقا میں سلائی کا کام کرتا ہوں میرے آقا نے کہا اگر تم دیانت داری سے کام کرو تو حضرت عدریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گئے آپ غور کیجئے اس میں کوئی روزے زکاة حج نماز جو فرض ہے وہ اپنی جگہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایک صحابی نے کہا حضور میں جو ہے وہ معمار ہوں کئی بلڈر ہوں گے یہاں پر اب غور سے سننا ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلڈر ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے راست بازی یعنی ایمانداری دیانت داری سے کام کیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں ٹریڈنگ کرتا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے دیانت داری سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو تجارت کہیں بھی بزنس کام کرنا حلال کمانا کہیں ڈسکریج نہیں کیا گیا always encourage کیا گیا ہمیشہ حصلہ افضائی کی گئی ہے مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے کچھ تقاضے ہیں آپ کاروبار پر روز جائیں اور روز نیکیاں کما سکتے ہیں آپ روز بچوں کے لیے پیسے کمائیں مگر روز آپ کے درجے بلند ہو سکتے ہیں کچھ rules کو follow کر لیجئے کچھ علم دین سیکھ لیجئے کچھ اپنی تجارت کو purify کر لیجئے یہ حرام کام چھوڑ دیجئے ملاورت جھوڑ سود رشوت ارے اس کو نکالیے تو صحیح اپنے کام سے پھر دیکھیں اللہ کتنی برکت اتا فرماتا ہے کچھ لوگ ملتے ہیں میں بھی یورپ سے آ رہا ہوں وہاں بھی کئی لوگ ملے کہ جناب ہم کیا کریں بزنس میں ہمیں جناب الکہل بھی بیشنا پڑتا ہے ہمیں ناجائز چیزیں بھی رکھنی پڑتی ہیں وہاں بھی میں نے یہی بات کی میں آپ سے بھی یہی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ایسے ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جو آج یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہو رہی ہے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے مجھے اپنے بزنس کو پیوری فائی بھی کرنا چاہیے مگر کیا کروں فس گیا ہوں اگر یہ نہیں کروں گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا بچوں کا کام کیسے چلے گا پھر دوسرا کاروبار کیسے ملے گا میں آپ سب سے ایک کوئسٹن کرتا ہوں جواب آپ خود دے دیجئے گا کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہو حرام کام کرتا ہو سود ملاوٹ جھوٹ رشوت یا حرام پروڈکٹ کو سیل کرتا ہو اور اسے مل رہا ہے اسے عطا ہو رہی ہے وہ کھا رہا ہے مجھے بتاؤ کیا حلال کی طرف جائے گا تو وہ رزاق رزق کو روک لے گا کیا رزق کم ہو جائے گا ارے یہ ہمارے عقیدے اور ہمارے توقع کی بھول ہے ارے آپ حلال کی طرف قدم اٹھائیے اس کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گا اور یاد رکھئے یا غوثیہ یاد رکھئے یہ حرام تھوڑا ہو حرام زیادہ ہو اس میں برکت نہیں حلال تھوڑا ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے بات چلی تھی عیسار سے تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ عیسار کی عادت ڈالیے غریبوں کی بدت کرنے کی فکر کیجئے وہ رب قریب آپ کو اپنے عطاؤں کے در کھول دے گا اپنی گفتگو کو آخر میں لاتا ہوں یاد رکھئے چار قسم کی حیبٹ ہوتی ہیں شوح عربی میں کہتے ہیں شوح شین اور حا پھر ہوتا ہے بخل پھر ہوتا ہے سخا اور پھر ہوتا ہے جود یہ چار حیبٹس ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ایٹیٹیوٹ کی بات کرتے ہیں بڑے مینرز کی بات کرتے ہیں آؤ میں آپ کو اس ایٹیٹیوٹ کی بات کرتا ہوں جو قرآن و حدیث میں جس کا تذکرہ اور جس ایٹیٹیوٹ جس حیبٹ کی بات حدیث کرتی ہے بات قرآن کرتا ہے اللہ اللہ میں نے چار قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ شوح اس کی تعریف کیا ہے شوح کہتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو نہ خود کھائے نہ کسی کو کھلائے ایسے بھی بدنصیب ہوتے ہیں نہ خود پر خرچ کرتے ہیں نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں اوہ پیسہ کمائے جا رہے ہیں لیکن خرچ کرنے ان کے در یہ حمت نہیں ہوتی وہ توفیق نہیں ہوتی وہ سوچے میرے پیارے اسلامی سب سے بتر کہا گیا اسے اچھا پھر ہوتا ہے بخل جو خود پر تو خرچ کرے کسی اور پر خرچ نہ کرے سخا جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے اور ایک جود اللہ اللہ جود کا مرتبہ پتے کیا ہے آج اس کی تعریف بھی سن لو کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے جود کا مرتبہ جود کس کو کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ میرے آقا کے جود کے بارے میں آتا ہے جب کوئی فقیر آتا ہے میرے آقا باٹتے 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 ایک وقت آتا جو ظاہری نعمتیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی پھر کوئی آ جاتا میرے آقا کہتے فلاں دکاندار کے پاس جاؤ میرا نام لو پیسے نہیں ہے ظاہری طور پر اس سے یہ خرید لینا کہنا میرے نام پر لکھ دے میں کرزہ اتار دوں گا وہا کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا آلہ حضرت اسی جود کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا وہا کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پیاسوں کے لیے پیاسے جاتے ہیں نا دریہ کے پاس پیاسے جاتے ہیں کونے کے پاس آلہ حضرت لکھتے ہیں فیض ہے یا شہ تصنیم نرالہ تیرا آقا شہ تصنیم کہتے ہیں تصنیم حوز کوسر اے حوز کوسر کے مالک آپ کا فیض کتنا نرالہ ہے فیض ہے یا شہ تصنیم نرالہ تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں دریہ تیرا پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے نبی کا دریہ کہ اس پر برس جایا کرے اور آقا کے دربار سے مانگنے والا خالی نہیں جاتا مانگتا تھوڑا ہے عطا بہت کر دیا جاتا ہے میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا تو دریہ بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں ارے میرے آقا کا جود وہ ہے تو اے نبی کے غلاموں سخاوت کی عادت کو اپناو سنو سنو حدیث پاک میں یہ مفہوم موجود ہے کہ بخل کرنے والا کنجوسی کرنے والا تین چیزوں سے دور ہوتا ہے ایک چیز کے قریب ہوتا ہے اور سخاوت کرنے والا تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے ایک چیز سے دور ہوتا ہے وہ کیا ہیں تین چیزیں سنیئے سخی اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے اور بخل کرنے والا کنجوسی کرنے والا اللہ سے دور جنت سے دور لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے now it's up to you آپ تیہ کر لو کہ آپ کو رب کے قریب رہنا ہے جنت کے قریب رہنا ہے لوگوں میں بھی مقبول وئی ہوتا ہے جو سخاوت کے دریہ بہاتا ہے لوگوں پر خرچ کیجئے اپنے غریب رشتہ داروں اپنے غریب مسلمانوں پر باٹیے اللہ اور عطا فرمائے گا حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو آج لوگ ملتے ہیں نا آپ کی بھی دعا کوشش ہوتی ہے کوئی نیک آدمی مل جائے ذرا میرے لئے دعا کر دیجئے گا بڑا پریشان مزدر ذرا دعا کر دیں کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں فلاں مفتی صاحب فلاں عالم صاحب فلاں پیر صاحب ملتے ہیں فوراں بندہ دعا کے لئے پہنچ جاتا ہے مگر آج میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کے لئے روزانہ فرشتہ دعا کرے تو اس سے بڑی دعا ہے کوئی روزانہ ایک دن نہیں عالم صاحب تو ایک دن مل جائیں گے مفتی صاحب مہینے میں زندگی میں ایک بار ملیں گے مگر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لئے روز فرشتہ دعا کرتا ہے اب کونسا فرشتہ دعا کرتا ہے سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے صویرہ کریں اور دو فرشتے نہ اتریں دو فرشتے اترتے ہیں جن میں سے ایک تو کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے دے سخی کے لئے دعا کرتا ہے اللہ اور دے اس کو اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے الہی بخیل کو بربادی دے کنجوس کو برباد کر دے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے لئے روز فرشتہ دعا کرے یہ روزانہ ایک فرشتہ بددعا کرے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سخاوت جو ہے نا یہ نصیب والوں کو ملتی ہے ارے بزنس بہت کر لیے نفع بڑے کمالیے آج میں آپ کو وہ نفع کا سودا بتاتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرش کرو اللہ ایک کا ستر عطا فرمائے گا یہ مہینہ آ رہا ہے جس میں غریبوں کی مدد کیجئے اپنے پڑوسیوں کی مدد کیجئے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجئے اور اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرش کیجئے انشاءاللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ کو رب تعالی بہت عطا فرمائے گا اور زکاة یہ سخاوت تو زکاة سے ورا ہے نا لیکن کچھ تو ہم پر ضروری ہیں یاد رکھیے مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے زکاة فرض ہے کچھ لوگ زکاة نکالنے میں بڑا بخل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ایک کروڑ روپے کی دھائی لاکھ زکاة نکال دوں ارے دس کروڑ کے پچیس لاکھ روپے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے دل پر بھاری لگتا ہے کہ یہ پیسے دور ہو گئے علماء بڑی پیاری انٹرپٹیشن کرتے ہیں کہتے ہیں یہ پیسے نکلتے ضرور ہیں مگر بڑھ کر واپس آ جاتے ہیں آپ نے گارڈن دیکھے ہوں گے باغ دیکھے ہوں گے نا مالی آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے چوتھے دن آتا ہے تھوڑے تھوڑے پتے کاٹ کے چلا جاتا ہے ان پتوں کو کاٹنے سے باغ کم ہوتا ہے یا اس کی گروت میں اضافہ ہو جاتا ہے نئے پودے آتے ہیں نا تھوڑا سا کٹتا ضرور ہے مگر آگے جا کے بڑھ جاتا ہے بلکل اسی طرح کسان جاتا ہے خیت میں ایک بوری بیج لے کر جاتا ہے اور وہ بوری جب پورے خیت میں ڈالتا ہے تو واپس تو خالی آتا ہے بوری گئی مگر تھوڑے عرصے کے بعد وہ سارے بیج خیت کو لہلہاتا کر دیتے ہیں تو زکاة دینے سے پیسے کم نہیں ہوتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ ملتے ہیں لیکن پرابلم یہاں بھی یہ کہا جائے گی کہ ہمیں زکاة اندازے سے نکالتے ہیں بہت بڑی بزنسمن کی تعداد ہے جو اپروکشیمیٹلی انداز اندید ہو یار یہ بھی زکاة میں دید ہو یہ بھی دید ہو بس ہماری پوری ہو گئی ہوگی ایسے نہیں چلے گا آپ کو پروپر ایکاؤنٹس کرنا ہوگا اپنی تمام حاجت اصلیہ کو نکال کر اپنی پوری بیلنس شیٹ بنانی ہوگا اگر آپ کو نہیں آتا تو کسی عالی و دین سے رجوع کریں بھئی سیل ٹیکس کا ریٹن آپ خود بھرتے ہیں یا آپ نے اس کے لئے کوئی بندہ رکھا ہوا ہے انکم ٹیکس ریٹن کے لئے آپ نے باقاعدہ اس فیلڈ کا ایک ماہر رکھا ہوا ہے کیونکہ خود بھروں گا تو غلطی ہو جائے گی اور ایسی طرح زکاة فرض ہے اور یہ مال کا میل ہے اگر یہ مال میں رہ گیا تو یہ پورا مال میلہ کر دے گا اور اگر مال سے نکل گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر تم اپنے مالوں کو مضبوط کلوں میں قید کرنا چاہتے ہو زکاة پوری ادا کر دو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا لوگ انشورنس کراتے ہیں سیکیورٹی کراتے ہیں دونہ پوری زکاة اللہ نے چاہا آپ کا مال سیکیور ہو جائے گا تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس مہینے میں اپنی زکاة پوری کیلکولیٹ کر لیجئے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجئے اور آخری بات تاجر رمضان کیسے گزارے وہ عبادت میں گزارے ہیں اللہ کی رضا والے کاموں میں گزارے ہیں دیکھیں نا اللہ نے ایک بزنس مین کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ پریشان ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ لونز میں ہوں گے کچھ نفیکلٹیز میں ہوں گے پھر بھی کروڑوں سے ہم اچھے ہیں ہمارے گھر میں روزانہ افطار کو خانہ پکے گا انشاءاللہ دسترخان پھر بھی بچھے گا ارے ایسے بھی لوگ ہیں جو روڈوں پہ افطار کریں گے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے سروں پر چھت نہیں ہیں تو ہوتا کیا ہے دنیا میں آپ کو کوئی گفت دے دے پندرہ بیس پچیز ہزار روپے کا یا کسی مشکل وقت میں کام آ جائے بندہ کیا سوچتا ہے یار یہ بندے نے بڑا اچھا گفت دیا ہے یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اس نے ایک بار مجھے کرزے کی ضرورت تھی اس نے مجھے لون دیا تھا یہ ہمیشہ خوش رہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے دنیا میں کوئی تھوڑا سا ہمارا کام آ جائے ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے سچ بتاؤ ہمیں اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے عزت دی مال دیا کاروبار دیا کروڑوں سے اچھا بنایا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے آج تو ہو یہ رہا ہے جس کو جتنی نعمت زیادہ مل رہی ہے وہ اتنا ہی رب کو زیادہ ناراض کر رہا ہے پیسہ ملا پہلے پیسے کے لئے روتا رہا اب پیسے والا ہو گیا تو اللہ کا نافرمان بھی بڑا ہو گیا گناہ بھی بڑھ گیا یاشیاں بھی بڑھ گئی اولاد نہیں تھی اولاد مل گئی تو اسی اولاد کو اللہ کی نافرمانی والے کام سکھائے شادی شدہ نہیں تھا تو شادی کے سہرے دیکھتا تھا اب بیوی بچوں والا ہو گیا تو فیملی کو لے کر بے ہی آئی کے کام کر رہا یعنی یہ سوچی کیسی منٹالیٹی ہے نعمت ملتی گئی گناہ بڑھتے گئے یہ تو اکلمندی نہیں ارے نعمتیں بڑھتی جاتی سجدے بڑھتے جاتے نعمتیں بڑھتی جاتی شکر بڑھتا جاتا اتائیں بڑھتی جاتی میں رب کی بارگاہ میں فریادیں اور شکر کے نقبے گنگناتا کہ مولا تُو نے مجھے دینے والا بنایا مجھے لینے والا نہیں بنایا میرے تُو نے ہاتھ سلامت دیئے میرا جسم تُو نے مجھے سلامت دیا مجھے کاروبار دیا دنیا میں عزت دی مولا مجھے تُو نے رسوہ نہ کیا اب میں تیری فرما برداری والے کام کروں گا مگر آج مسلمان کو کیا ہو گیا کہ جتنی نعمت ملتی جاتی ہے اتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں یہ اکلمندی نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا حسن بصری بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک نعمت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت سے اسے برکت عطا فرماتا ہے اور جب اس شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے وہی نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے اور یہ دنیا میں دیکھ لو آپ ایک بندہ بچے کے انتظار میں روتا ہے بیٹا مل جائے اولاد ہو جائے اولاد ہوتی ہے تھوڑے عرصے بعد وہی اولاد اس کے لئے عذاب بن جاتی ہے کہتا ہے کاش پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا وہ باپ کو مارنے والا بن جاتا ہے شادی کے لئے نوجوان تڑپتا ہے ارے شادی تو نعمت تھی تھوڑے عرصے بعد وہی شادی عذاب بن جاتی ہے ارے بیوی آتے ہی گھر کو عذاب بنا دیتی ہے یہ کیا ہو گیا عورت تو نعمت تھی مال کے لئے تڑپتا ہے تڑپتا ہے مال کے لئے مگر جب مال ہاتھ میں آتا ہے تو سکون چلا جاتا ہے یہ عذاب کیسے بن گیا تو پتا چلا یہ نعمت تو تھا اس کا شکر ادا نہ کیا گیا یہ نعمت تو تھا اس کا صحیح استعمال نہ کیا گیا اے تاجروں رمضان میں اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کر لو یہی رمضان گزارنے کا بہترین طریقہ ہے اللہ نے مال دیا ہے غریبوں کی مدد کرنا اللہ نے صحت دی ہے پورے روزے رکھنا اللہ نے آفیت دی ہے پوری تناوی پڑھنا آج معاملہ یہ ہے کہ جناب جتنا پیسے والا ہے اتنا ریلیکسنگ رمضان گزارتا ہے رات جناب تاش ہو رہے ہیں دوستوں کے ساتھ گھوما پھرا جا رہا ہے فلمیں ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں میوزک بھی سنے جا رہے ہیں اور جناب رمضان کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں نہیں نہیں یہ رمضان یقیناً برکتوں کا مہینہ جس میں جنت سجائی جاتی ہے ارے رمضان تو ایسا مہینہ ہے میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور جب آخری رات آتی ہے فرشتوں سے رب پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کر دی فرشتے کہتے ہیں مولا پوری مزدوری ملنی چاہیے اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے گویا رمضان مغفرت کروانے آ رہا ہے لیکن کتنا بدنصیب ہوگا وہ جو رمضان پا کے بھی مغفرت نہ کروا سکا میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اس کی ناکھا کالود ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اے تاجروں ہم نے رمضان میں مغفرت لینی ہے ہم نے محروم نہیں رہنا سب بخشے جائیں اور کئی میں نہ رہ جاؤں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریب ایک قبرستان کے پاس سے گزرے ایک قبر کے قریب گئے اللہ سے دعا کی مولا اس قبر کے حالات دکھا دے جب قبر کے حالات منکشف ہوئے تو دیکھا ایک مردہ اس میں آگ کے اندر پلٹیا کھا رہا ہے اور کہتا مولا علی نے دعا کی مولا اس کی بخشش کر دے سوچیے دعا کرنے والا کون ہے خلیفت المسلمین امیر المومنین شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ نو دعا کر رہے ہیں غیب سے ندہ آتی ہے علی اس کی سپارش نہ کیجئے ہن اس کی سپارش نہ کیجئے کیونکہ یہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا ہے رمضان کی رات میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والو کرکٹ کھیل کے خود بھی اور دوسرے مسلمانوں کے نیندوں کو خراب کرنے والو پانچ دن کی تراوی پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں باقی رمضان میں تراوی کی معافی ہو گئے نہیں ہمیں تراوی بھی پوری پڑھنی آ رہے ہیں یہ تو مغفرت کروانے آیا بزنس کے لئے نہیں ہے یہ مہینہ گیارہ مہینے کرو بزنس بھائی یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے آج نیت کرلو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم پہلے تو رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ رمضان عطا فرمائے ہمیں حمد کے ساتھ رمضان عطا فرمائے اور پھر آج ایسی پکی نیت کرو انشاءاللہ رمضان کی تمام نمازیں باجمات ادا کریں گے رمضان کے پورے روزے رکھیں گے رمضان میں گناہ نہیں کریں گے روایتوں میں آتا ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے اس کے ایک سال کے عامال برباد کر دیے جاتے ہیں پتا چلا رمضان تو آیا نیکیاں کمانے تھا آخر میں ہم نقصان میں رہ گئے تو انشاءاللہ سارا رمضان ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں گے جن کے لئے ممکن و دعوت دیتا ہوں تیس دن کے لئے فیضان مدینہ میں اعتقاف کر لیجی اللہ 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 کے ولی کے ساتھ یہ ساری برکتیں رحمتیں گناہ سے بچ کر خوب نیکیاں ہو جائیں گی اور اگر یہ ممکن نہیں تو زیادہ سے زیادہ وقت فیضان مدینہ میں آ جائیں کاروبار سے فارغ ہوں فیضان مدینہ روزانہ مذاکرہ ہو رہا ہوگا کراچی والوں کی تھی لوٹری ہے اللہ کے ولی اور پوری دنیا میں مدنی مذاکروں کی بہارے ہوں گی آپ فیضان مدینہ آئیں اور مدنی مذاکروں کی برکتیں لوٹیں مدنی چینل پر شامل رہیں انشاءاللہ ماہ رمضان مدنی چینل کے ساتھ گزاریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان جس طرح وہ چاہتا ہے جس طرح اس کی بارگاہ میں مقبول ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس طرح صحابہ اکرام نے اولیاء اکرام نے گزارا اس طرح ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے سلو علی الحبیب میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ